موسیقی سپین میں اٹھائیس ہزار دو سو چھتیس، فرانس میں چوبیس ہزار پانچ سو چھراد میں، برطانیہ میں ستائیس ہزار پانچ سو دس، بیلجیم میں سات ہزار سات سو تین، ایران میں چھ ہزار اکانمی افراد جان لیوہ وائرس کا شکار کرونا کے پاکستان پروار جاری مرنے والوں کی دادہ چار سو سترہ تک پہنچ گئی، اٹھارہ ہزار ایک سو چودہ افراد متاثر، پنجاب میں سب سے زیادہ چھ ہزار سات سو تین تیس کیسز ریپورٹ، سن میں چھ ہزار چھ سو پچھتر، خیبر پختونخواہ میں دو ہزار سات سو نینیانوے، بلوچستان میں ایک ہزار ایک سو چھتیس، گلگت بلوچستان میں تین سو چالیس، اسلام آباد میں تین سو پینسٹھ اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعدہ چھے آسٹھ ہو گئی ہے وزریعظم عمران خان آج چھوٹا کاروبار امدادی پیکج کا اعلان کریں گے، پیکج کے لیے وفاقی حکومت پچاس عرب روپے مختص کرے گی پیکج کے تحت حکومت کمرشل اور سنتی یونٹس کے تین ماہ کے بجلی کے بل خود ادا کرے گی، پیکج سے ملک بھر میں تین تیس لاکھ چھوٹے یونٹس چلانے والے مستفید ہوں گے، کرونا ریلی فنڈ، مزدور کا احساس پروگرام بھی ساتھ ہی شروع ہوگا وزریعظم کی کرونا کے شکار روسی وزریعظم کی جلد صحتیابی کی دعا ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا ایک مشترے کا چیلنج ہے کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے ہم اپنے روسی دوستوں کے ساتھ کھڑے ہیں درجمن دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی کہتی ہیں دنیا بھر میں کرونا کے باعث 163 پاکستانیوں کے جامحق ہونے کی اطلاعات ہیں عرب مبالک میں پینتالیس لاکھ پاکستانی ریاحش پذیر ہیں یو اے میں تیرہ ہزار پاکستانی اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں مشڑق بستہ سے پچاس ہزار پاکستانی مستقبل قریب میں وطن واپس آ رہے ہیں ہولی فیملی ہسپتال راولپنڈی میں زیر علاج قائد آزم میڈیکل کالج سے رواسال ایم بی بی ایس کرنے والی لیڈی ڈاکٹر رابیہ کرونا وائرس کے خلاف لڑتے شہید ہاؤس جاب بیس مائی کو گوزر خان منتقل کیا جانا تھا بیس اپرل کو طبیب معایلے پر ڈاکٹرز نے معمولی نزلہ قرار دیا صدر مملکت عارف الوی کا ممبران قومی اسمبلی کو خط کہتے ہیں کرونا کی عالمی وبا سے پوری دنیا انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے وبا کے پھیلاؤں کو روگنے کا واحد طریقہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہے خلقے کے لوگوں سے قریبی رابطے میں رہتے دکھ درد میں شریک ہوں ڈاکٹرز اور پیرامیریکل سٹاف کے ساتھ رابطہ رکھیں اور ان کی حوصلہ افضائی کریں اہل سروت لوگوں سے مل کر غریبوں میں راشن پہنچایا جائے بلاول بھٹو کہتے ہیں وزرعظم کام کریں کام نہیں کر سکتے تو استیفہ دیں کسی اور کو آنے دیں کوئی وزرعظم کو سمجھائے کہ وہ اب کنٹینر پر نہیں وفاق شروع سے چاہتا ہے کہ صوبے کرونا کا بقابلہ کریں سپورٹ نہیں کر سکتے تو کم سے کم مخالفت بھی نہ کریں مل کر فیصلے کرنے ہیں اور قیادت وزرعظم نے کرنی ہے اٹھارمی ترمیم کے خلاف بات کرتے ہیں بلاول بھٹو نے ثابت کیا کہ وہ اشرافیہ کے نمائندے ہیں بلاول نے سندھ حکومت کی نائہلی وفاق پر تھوپنے کی بھونڈی کوشش کی ہے کرونا پر سیاست کرنے والوں کو قوم سے معاف نہیں کرے گی سینیٹر شبلی فراز کا ردعمل مراد سعید بولے بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کے خلاف چارڈ شیٹ ہے اٹھارمی ترمیم اور این ایسی کے پیسے اچھے لگتے تھے تاکہ ڈاکے ڈالے جا سکیں بلاول بھٹو کی حکومت کے کرونا ریلیف پیکش پر تنقید نات نہ جانے آنگن ٹیڑھا کے مترادف ہے بلاول ہفتے کے بعد صرف حکومت پر تنقید کرنے کے لیے گوشہ نشیری سے باہر تشریف لاتے ہیں فیاض الحسن چوہان قردعمل بولے سب جانتے ہیں کہ احساس پروگرام کے تحت زیادہ رخوم سندھ میں تقسیم کی گئیں وزرعظم کی قیادت میں سب سے بڑا اور غیر سیاسے ریلیف پیکش چلایا جا رہا ہے وزرعالہ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی کے تحت لاہور میں صفائی کے نئے نظام کا جائزہ شہر کو چھے زونز میں تقسیم کرنے کی تجویز شہری بینگ میں کورا کر کر ڈال کر گاڑیوں کو دیں گے گاڑیوں میں ٹریکنگ سسٹم ہوگا کورا کر کر لینگ فل سائٹ پر منتقل کیا جائے گا عثمان بزدار کی صفائی کے انتظامات بہترین کرنے کی ہدایت بچوں کی تعلیم کے لیے آسن اقدام وزرعالہ پنجاب نے ارلی چائلڈ ہود ایڈوکیشن کے لیے نئے کتاب لانچ کر دی عثمان بزدار کی نئے کتاب کی تیاری پر صفائی وزیر ایڈوکیشن مراد راس اور ان کی ٹیم کو مبارک باد کہتے ہیں بچوں کے لیے ایسی کتاب پہلے کبھی متعارف نہیں کرائی گئی یہ آسان اور کم وزن ہے تعلیم کے فروغ کے لیے جو کچھ ممکن ہوا وہ کریں گے چوہری پروے زلاحی کی زیر سدارت آل پارٹی خصوصی پارلیبانی کمیٹی کے اجلاس کا مشتر اکاعلامی اجاری سپیکر پنجاب اسمبلی کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس آٹھ مئی کو دو بجے بلانے کا فیصلہ کیا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی پر تشویش کا اظہار کیا گیا وی ایچو کے حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھ کر ریوان کا اجلاس بلایا گیا بریزوں کا احتجاج ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے مشہر اطلاعات خیبر پختونخواہ اجمل وزیر کہتے ہیں طبیعی عملہ کرونا کا فرنٹ لائن پر مقابلہ کر رہا ہے وزیراعلا محمود خان صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں صوبے میں کرونا سے اب تک ایک سو چھالیس افراد جب حق ہوئے کرونا سے بچنے کا واحد حل احتیاط ہے مویشی منڈی کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے ہمیں کرونا کے ساتھ غربت کا بھی مقابلہ کرنا ہے ٹڈیڈل کے حملوں پر مدد نہ کرنے پر سندھ حکومت کا وفاق سے احتجاج کرنے کا فیصلہ وزیر زراد سندھ اسماعیل راہو کہتے ہیں اس وقت پاکستان پہلی مرتبہ تین بڑی آفات جھیل رہا ہے پہلی کرونا وائرس دوسری ٹڈیڈل اور تیسری وفاقی حکومت جو ان دونوں وباؤں کو بڑھا رہی ہے نیازی سرکات ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے لوگوں کو کرونا اور فصلوں کو ٹڈیڈیڈل کھا رہی ہے زرائی ایمرجنسی میں وزرعظم کا کردار تماشبین کا رہ گیا ہے امریکہ سے کرونا کی عالمی وباغ سے نمٹنے اور علاج کے لیے ایک اور اچھی خبر سامنے آگئی امریکی محققین کا کرونا کے خلاف سب سے مؤثر اور کامیاب دوا ارمیڈی سویر کو منظور کیے جانے کا امکان نیشنل انسٹیٹوٹ برائی الرجی اور متعدی امراض کے ڈاکٹر ڈائریکٹر انٹھنی فوکی نے دوا کی منظوری کی تصلیح کر دی ریڈ رومے سویر کے کامیاب تجربات کے بعد ایف ڈی ای اجلاس جلد اس دوا کی کرونا کے خلاف منظوری دیکھا سب کو وائرس سے محفوظ رفنا گو وائرس گو ستے ہیں ٹھوم ستے سیف گونا باڑ لائے آوہ اور کورنا چیز دنے نہیں ہے دنہ ہے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے عالمی وبا کے خلاف جنگ میں کیابیٹل ٹی وی قوم ملک اور سلطنت کے ساتھ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے بچنے اور پھیلاؤں کو روگنے کے لیے اپنے پیغام کی مختصر ویڈیو بنائے اور ہمیں بھیجیں کیابیٹل ٹی وی نشک کرے گا میں نے پرٹیکلرلی تفضل ریزوی کے بارے میں کہا تھا جو پی سی بی کے کانسل ہیں اور پی سی بی ان سے کنسلٹ کرتا ہے وہ مجھ سے دو دفعہ کیس ہارے ہوئے ہیں وہ جو لوئرز جو میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں دوہزار آٹھ میں جب میرے پہ کیس ہوا تو لوئرز کمیونٹی میرے سامنے آئی اور انہوں نے میری مدد کی اور وہ کیس لڑی اور میں بہت بہت شکر گزار بھی ہوں ان کا مجھے پتا ہے لوگ توڑ مرڈ کے سٹیٹمنٹ پیش کرنے کوشش کر رہے ہیں بلکل اس جہاں سے میں بلکل نہ آئیے گا ای ریلی ریسپیکٹ یو ای لاب یو گائز ای سیم ٹائم یہ بلیک سوٹ یہ سیمبل ہے کاریچ کا نوبلیٹی کا میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میرا بیان صرف ایک وکیل تفضل ریزوی کے لیے تھا نہ کہ تمام وقلہ کے لیے راوت پنڈی ایکسپریس شوئے بختر کا وضاحتی بیان جاری کہتے ہیں تفضل ریزوی مجھ سے بھی کیس ہارے اور بھی کئی لوگوں سے کیس ہار چکے آزادی رائے پر کسی کو نوٹس دینا میری سمجھ سے بالاتر ہے شوئے بختر نے کیس لڑنے کے لیے معروف وکیل ایڈوکیٹ ابوزر سلمان نیازی کو اپنا وکیل مقرر کر دیا ایڈوکیٹ ابوزر سلمان نیازی پولیتھین بیک کیس لڑ چکے میری آہوسز کے لیگل ایڈوائزر حد تک عزت قانون پر دسترس رکھتے ہیں ابوزر نیازی کہتے ہیں شوئے بختر کے حقوق کا تحفظ کریں گے حد تک عزت کے دعوے میں کافی ثبوت موجود ہیں دعوے کے فیصلے کا وقت مقرر نہیں کبھی پانچ سال اور کبھی چھے ماہ میں فیصلہ ہو سکتا ہے موسیقی